اپنے دوستوں کے ساتھ آن لائن لڈو کھیلنا کیسا ہے اس میں پچاس پچاس پوائنٹس ہمیں اور پچاس پوائنٹس دوست کو لگا کر کھیلنا ہوتا ہے اور جو جیت جاتا ہے اس کو ان دونوں دوستوں کو سو پوائنٹس مل جاتے ہیں تو اس کی ذرا وضعات فرما دیں دیکھیں اسلام ان کھیلوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ جس میں جسمانی ورزی سپائی جاتی ہے جیسے تراکی ہو گئی یہ گھڑ سباری اور ایسے کھیلوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ جس میں وقت کا زیاہ ہو اور فیزیکل اس میں مشک نہ پائے جائیں اور ایسے کھیل کے جن کے اندر ماسی پائے جاتے ہو جیسے جوہا ہو گیا یا شرط وغیر لگانا ہو گیا تو ایسے کھیلوں کو نجاز کہتا ہے تو اگر آن لائن جو لڈو کھیلی جا رہی ہے اس میں جوہے کا انصر ہو یا اس میں شرط لگا کر کھیلے جا رہا ہو رام تو پر ایسے ہی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں تو ایسی گیمز میں شامل ہونا اور یہ کھیلنا نجاز اور حرام ہے لیکن اگر اس میں جوہے کا یا شرط کا انصر یا پہلو نہیں پائے جاتا تو عام طور پر ہوتے ہی ہوں کہ ایسے کھیل کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ جو اس کے اوپر فرائض اور واجبات ہیں چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق اللہ کے ساتھ ہو تو انسان ان سے لاپروہی برتنے لگتا ہے غفرت کے شکار ہو جاتا ہے یہ چیزیں رہنے لگ جاتی ہیں تو اس لیے ایسے کھیلوں کے اندر منہمک نہیں ہونے چاہیے اور ان کھیلوں سے بچنے چاہیے البتہ اگر کسی کے پاس کمپورڈر کے اندر ویسے ہی گیم ہے اور کوئی آن لائن نہیں کھیلے جا رہا اور پھر اپنے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے موسیقی